میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ خنداج ابھی کوئی ابھی تک گن سکینہ عورتیں انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہاں آپ نے مولا وہی رکھا سبی تجھ میں و احسن ملک لم ترقات عین و اجمل ملک لم تلی دن نساء خلقت مبر امیر کلی ایبیر کانتا قد خلقتا دمات شاہاں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف پہلی ہوائے تھی خدا کے حکم سے نہ آش نہ مکہ کی بستی تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو جھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بھت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کے گیت گاتے تھے کسی کا نام عزہ تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی بیگائیش کر 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 نہ سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں تفرد کرتے تھے غرس جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرموں حیاء آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی میری آقا میری مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالموت طلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالہ ہونے والا تھا میرے آقا میری مولا محمد کے تقدس پر زبانے جو نکالے گے خدا کے حکم سے ایسی زبانے کھینچ ڈالیں گے محمد کے تقدس پر زبانے جو نکالے گے خدا کے حکم سے ایسی زبانے کھینچ ڈالیں گے کہا رفعت محمد کی کہا تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مضمت کر رہا ہے تُو شرافت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاخیے ناموں سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے دبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن نسار ان کی محبت پر میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر مرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا